مہترم ناظرین اکرام ابو سید خبری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے دورا آدمی وہ ہوگا کون ہوگا جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اس کی بیوی بھی اس سے ملتی ہے پھر وہ راز کی باتیں دوسروں کو جا کے بتا دیتا ہے آج دیکھ لیجئے کچھ ایسے بے حیاء لوگ ہیں پہلے ہم لوگ با تھے اب ہم لوگ بے ہو گئے ہیں با مطلب با حیاء بے مطلب بے حیاء اور شادی کی رات ویت اور وہ بھی سہیلیوں کو جا کے بتا دیتی ہیں یہ بھی دوستوں کو جا کے بتا دیتے ہیں میں ایسے ملا ویسے ملا دس کیا ڈائٹ کیا یہ سب سے بھرے لوگ ہیں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی مرتبہ نہیں ہوگا اس لیے زیادہ اس چکر بنی رانا وہ لوگ بھرے لوگ ہیں آخر پوچھتے کیوں ہیں ہسی مزاک کیوں کرتے ہیں ہسی مزاک ہی میں ہر چیز پوچھ لیتے ہیں آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ملا ہوا ہے کوئی عدکار نہیں ملا ہوا کیوں اکساتے ہیں ارے یا دوست ہی ہیں بتا دینا بھائی تاکہ میری بھی شادی ہوگی تو کیا کروں گا کیسے رہوں گا کیوں بتائیں گے اللہ کے نزدی برا بننا ہے کیا سہیلی بھی پوچھتے ہیں بتاؤں نا کیسے ہوا کیا ہوا اگر یہ سب چکر میں رہے گا تو برائی پھلتی جائے گی اسلام نے کس طریقے سے پردے کا احتمام کیا ہے اسلام نے کس طریقے سے اُبھارا ہے تو برے لوگ ہیں وہ جو سماج کے اندر ایسا بول کے بھی برائی پھیلا رہے ہیں اور پردہ نہیں رکھتے یاد رکھئے گا میاں بھی دو ایک گسرے کے لیے لباس ہیں پردہ رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ کل قیامت کے دن بری غدداری ہو جائے گی اور یہ لوگ سب سے بڑے لے ہوں گے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام اور اگر جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چیرل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم اجیسے پرگراموں بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دعا امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی